سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پانچ پانچ نشستیں اور حکومتی اتحادی جماعت کافلی کے ایک سینیٹر منتخب ہو گیا ہے اور اب یہاں پر ووٹنگ نہیں ہوگی سپیکر کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سب جماعتوں سے رابطہ کیا ہے اور بہت ساری جماعتوں کے اپنے امیدواروں نے اپنے کاک ساتھ واپس لے لیے اس لیے اب اتنے ہی نمبر برقرار تھے کہ جتنے جیت اور ہار کا فیصلہ کر سکتے تھے اس لیے وہاں پر اب الیکشن نہیں ہوگا کہا جا رہا ہے کہ اب کیا یہی والا معاملہ جو بات سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے کہ جس کے پاس جتنی نمائندگی ہے جتنا تناسب ہے اسی حساب سے تمام سیٹیں باقی صوبوں کے اندر بھی اور مرکز میں بھی جو دو نشستیں ہیں خواتین اور ایک جنرل نشست اس پر بھی ویصلہ ہو جاتا لیکن بہرحال یہ صرف پنجاب میں یہ فیصلہ ہوا باقیوں میں مقابلہ ہوگا اس مقابلے میں کون کس کو وور دے گا خفیہ بیلٹنگ کی طرف ہی یہ الیکشن کا فیصلہ جاتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کل جو بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا ڈسکا کے زمنی الیکشن سے متعلق اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور زیادہ اس لیے بھی مشکل ہوئی ہے کیونکہ پہلے یہ الزام لگایا گیا ان پر کہ دھاندلی انہوں نے کی ہے تمام تر چیزیں وہاں ہوئی ہیں حکومت کیونکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو ذمہ داری ان کی تھی وہ ذمہ داری پر پورا نہیں اتر پائے اور اس کے بعد چیف سیکرٹری ہوں آئی جی ہوں تمام افسران زلے کے ہوں یا تحصیل لسکا کے ہوں ان تمام کو فارغ کرنے کی سفارشات بھی ہو گئی ہیں لیکن مسئلہ اہم یہ ہے کہ کیا کہ ٹیسٹ کیس ہوگا ڈسکا کا الیکشن زمنی کی یہاں پر واقعی فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے جسے دونوں جماعتیں مان لیں اور الیکشن کمیشن پر بھی کوئی کسی بھی قسم کی قدرن نہ ہو کیونکہ الیکشن کمیشن پر بار بار یہ الزام ہوئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو آر ٹی ایس کا الیکشن کہا گیا دوہزار تیرہ کے الیکشن کو آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے پوری ایک کیمپین چلائی کہ جناب یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے چار حلقوں کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی کے ہی اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری نے اسے آروز کا الیکشن کہا تھا الیکشن کمیشن پر ہر وقت ہر لمحہ یہ سوال اٹھائے جاتے رہیں اب ٹیسٹ کیس میں کون پاس ہوگا کون فیل اور آنے والے زمنی الیکشن جو اب سینٹ الیکشن کے بعد ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی نون کے رانہ احسان عفضل صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کے وقت کا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شوکت شوکت بسرہ صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمی نون کے رانہ احسان صاحب بھی اور شوکت بسرہ صاحب بھی رانہ صاحب اس وقت سینٹ الیکشن کے معاملات ابھی زبیر صاحب کی بھی گفتگو ہی تھی یہ تمام تر عمل ہے کہ ڈسکا کا الیکشن بھی ہے پاکستان مسلمی نون اب سینٹ کے الیکشن میں جو دعویٰ جو چیزیں تھیں وہ تو اب آپ کی برابری کی سطح پر ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں پنجاب کے اندر باقی اب پی ڈی ایم کے لیے باقی پاکستان پیپس پارٹی کے لیے آپ کے ووٹ ہوں گے چاہے وہ کسی بھی صوبے یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو کیا آپ سوچا جا رہا ہے خاص طور پر سینٹ کے معاملات کو لے کر اچھا رانہ احسان صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ باز جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے باز آرہی ہے جی 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 رانہ صاحب جی جی بہت شکریہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کی بھرپور تیاری ہے پنجاب کے اندر تو انبوسٹ جو ہے وہ الیکشن ہو گیا اور گیارہ کی گیارہ نشستیں جو ہیں وہ انبوسٹ الیکٹ ہو گئے ہیں لیکن ساری قوم کی نظریں اسلام آباد کے الیکشن کی اوپر ہیں اور پی ڈی ایم کا جو کینڈیٹ ہیں یوسف رضا گرانی صاحب انشاءاللہ تعلیٰ وہ ہم پر امید ہیں کہ وہ مجورٹی کے ساتھ وہ اپنی سیٹ نکالیں گے اور جس طرح زبیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بہتر ہے کہ پورے جو جتنے بھی پارلمنٹیڈینز ہیں خاص طور پر نیشنل اسیمبلی کے وہ ایسے کینڈیٹ کو سپورٹ کریں جس کا تعلق اس ملک سے ہے پاکستان سے یہاں کے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں بجائے کہ ایسے آدمی کو سپورٹ کیا جائے جو صرف وزارت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں ورنہ پاکستان میں موجود نہیں ہوتے صحیح تو اب دیکھنا پھر یہ ہے کہ اس سابق وزیر آزم کو پاکستان مسلمی نون اور جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ سپورٹ سے کامیاب کرتی ہیں لیکن جو نمبر گیم ہے وہ بارل پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے پاس زیادہ ہے تو اتحادیوں پر اپنی جماعت پر شوکت بسرا صاحب اعتماد ہے اعتبار ہے کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کوئی کامیاب کریں گے کیونکہ نمبر گیم میں آگے ہیں اب خفیہ بیلٹنگ میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سندھرانی صاحب بھی زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں تو کہیں یہ ڈر تو نہیں آپ کی جماعت کو کہ گیلانی صاحب بھی زیادہ ووٹ لے جائیں نمبر گیم سے زیادہ مدسر کتی دور آئے نہیں ہو انشاءاللہ شیخ حفیظ صاحب واضح مجارٹی سے جیتیں گے اسی بات کبھی میں زبین عمر صاحب کی پریس کامپنس پر سن رہا تھا اور رانا صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا اندازہ کریں وہ کہتے ہیں نا کس مو سے جاؤ گے غالب اگلا فکرہ میں نہیں کہتا یہی وہ لوگ تھے جو یوسف رضا گلانی کو مجرم چوڑ ڈاکو اور اسی یوسف رضا گلانی کے خلاف یہ کالا کوٹ پہن کر میاں نواز شریف سپرین کوٹ کے اندر گئے ان کو ناہرن ڈیکلیئر کروایا اور آپ کو مشہور ہوگا اسی سے نیچے بلکل وہ پیر پھگاڑوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں چشمت ہوتا جو ضرورت پڑھنے پر پاں پڑ جاتے ہیں اور اقتدار ہو تو گلے پڑ جاتے ہیں ابھی آپ اندازہ کریں خادیہ کا گواہ ڈڈو ابھی ان کی گفتگو سنیں آپ ابھی اس طرح سٹیفکیٹ بانڈ رہے تھے اور شیخ عفیق صاحب کون ہے ان سے یہ پوچھیں وہ ہی ہیں جن کو سید یوسف رضا گلانی صاحب نے پانچ سال اپنے ساتھ وزیر خزانہ رکھا تھا اگر وہ اچھے نہیں تھے تو یوسف رضا گلانی صاحب نے اور پیپلز بارڈی کے حکومت نے کیوں رکھا اور دوسری بات گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کی تو اب حیثیت رہے گی ہے سینٹ کے الیکشن میں غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بھائی اب آپ کا نہ کوئی کینیڈیڈ رہ گیا ہے نہ زند میں نہ کیپی میں نہ بلوک مکتان میں نہ نایچل اسمبلی میں آپ تو آپ اس چکر پہ ہیں کبھی اس نگر کبھی اس نگر کبھی اس در کبھی اس در اور باتیں ان کی بڑی بڑی داگے سن لیں دسمبر میں بھی حکومت جانی تھی مو پہ سبی بھی مارنے تھے آر پار ہو جانا تھا لانگ مارچ ہونا تھا اس لیے میں سبیہ ہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشی ایسی گھر خواہش پہ دم نکلے انشاءاللہ پانچ میں بھی حکومت پوری کرے گی سینٹ میں ہماری بازے مجورٹی ہوگی اس کے باوجود کہ یہ جو بریو کیس لے کر گھوم رہے ہیں جو خرید و پروک کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کی بولیاں لگانا چاہتے ہیں جو بڑے دعوے کرتے تھے سی او ڈی سائن کیا گیا آرٹیکل تو کیا خرید و فروک سے جو ہے وہ بسر صاحب ڈر ہے بلکل سنے 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 بلکل نہیں ہے آپ کو یہ میرا سارڈ ریکارڈ بلکل نہیں ہے انشاءاللہ ہماری جو سیٹیں بنتی ہیں وہ نکلیں گی بلکہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا ابھی تو فیصلہ آنا ہے جو مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ میری اپنی آبزرویشن ہے بلکل بھی ہوئے سیکرٹ بیلٹ کا ہی فیصلہ آئے آپ دیکھیں گے ان کے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں پیپلز پارٹی والے ووٹ دے رہے ہیں ہمیں فلان دے رہے ہیں ہمیں وہ دے رہے ہیں اپنا پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں نراز آپ ذرا تین کو ریسلٹ کا انتظار کیجئے جس طرح پی ایم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ روئیں گے اور پھر بتا جا کہیں گے دیکھیں جی ہمارے لوگوں نے پریش رائز کر لیا ہمارے بندوں کو اٹھا لیا ہمارے بندوں کو خرید لیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں اس گند کو اس جو آپ نے ڈالا ہے ستر سال کے اندر جو آپ لوگوں نے صرف اس لیے ڈالا مدسر جواب لے لیے میں رانا صاحب سے جواب لے لوں معاملہ یہ ہے کہ وہ آج میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ اتنی خب جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں ہوئی ہے لیکن پنجاب میں تو وہ کہتے ہیں کہ تو تو روڑا پائی جاؤ تو وچوں وچوں کھائی جاؤ یہاں پر تو ساری چیزیں بلکل برابر ہو گئی ہیں میں رانا صاحب سے بات کر لے رانا صاحب آپ پھر اسی وزیر آزم سابق کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے فارق کروانے کے لیے آپ دھڑا دھڑ موجود تھے اسی سابق وزیر آزم کا آج دفاع بھی کر رہے ہیں اسی سابق وزیر آزم کو بہترین امیدوار بھی پیش کر رہے ہیں جس کے دور حکومت کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریریں میاں نواز شریف صاحب کی وہ ساری کی ساری مہم وہ آج پسے پچھلی گی سب کچھ دھل گیا ہے بلکل ویسے جیسے عمران صاحب کہتے تھے کسی چوڑ ڈاکو کے ساتھ نہیں کروں گا کسی کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا وہاں انہوں نے وزیر رکھ لیے وہاں انہوں نے سپیکر بنا لیے آپ نے میرے موہ کی بات چھین لی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں دونوں جگہ ہمارا جو اتحاد ہے وہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے جو چھبیس نکاتوں پہ اکٹھے ہیں ہم لوگ الیکشن ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے جب جنرل الیکشنز آئیں گے لیکن ابھی ایک ہماری موہم ہے اس حکومت کے خلاف اور اس حکومت کے اجنڈے کو جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ چوری بھی ہونا چاہیے خریدو فروخت نہیں ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک بہت ہپو کرٹیکل بیان ہے کیونکہ دسکا کے ووٹ چور تو یہ نکلے دسکا کے ووٹ چور نہیں بلکہ پولنگ سٹاف کیڈنیپرز بھی یہ نکلے دسکا کی چوری ووٹوں کی عوام کی جو کی وہ انہوں نے کی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو دونوں چیزیں برعکس ہیں اور یہ ہمیں الزام دینے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ جس کو چپراسی نہیں لگانا تھا اس کو پہلے ریلوے دی ریلوے تباہ ہوگی تو اس کو انٹیریل منسٹری بھی جو پنجاب کے سب سے بڑے چور تھے ان کے تحت ان کی پنجاب میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور جو ایم کیو ایم جو کاتر لیگ تھی ان کی وجہ سے ان کی فیڈرل حکومت ہے تو پہلے تو آپ اپنے گریبان میں جانک لیں ہمیں الزام دینے سے پہلے اب یہ بات آگی کہ کیا ہونے جا رہے دیکھیں ہم نے تو پنجاب کے اندر ان اپوزڈ ہو گئے سارے سینیٹرز ان اپوزڈ ریلیکٹ ہو گئے تو یہاں تو جو ووٹ بائنگ اور خریدو فروغ کا الزام تھا ختم ہی ہو گیا رات ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت چل رہی ہے کراچی میں بغاوت چل رہی ہے آج ان کی چودہ رکنی کمیٹی جو باغی ان کے جو عراقین ہیں ان کی میٹنگ چل رہی تھی اسی طرح پشاور کے اندر سننے میں آیا ہے کہ بیس ایم این ایز جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں وہ عوام کو شکر نہیں دکھا سکتے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس ملک میں انتہائی مہنگائی کی حدے پار ہو گئی ہیں عام آدمی تباہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے وہ ان سے بدزہ نے پشاور کے اندر کے پی کے اندر تو ان کی تو اپنی جماعتوں سے ابھی یہ خبر چل رہی تھی کہ پتہ نہیں کچھ پندرہ کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں جو پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کی پالیسیوں کے وہ خلاف ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے پی ٹی آئی کی پالیسیز کے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم ان کے فیور میں کوئی نمبر گیم میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کے فیور کے اندر ہے یہاں ٹوٹل پی ٹی آئی کی این اے کے اندر سیٹیں جو ہیں وہ ون ففٹی سکس ہیں اور جو آپوزیشن جماعتوں کی ملا کے جو سیٹیں بنتی ہیں وہ ون ففٹی نائن بنتی ہیں اب باقی ان کے اتحادی ہیں ان کو ملا لے تو جو نمبر ہے وہ لیکن ان کے اپنے اندر سے ان کے جو ایم این ایز ہیں بہت سارے وہ تھک چکے ہیں رانہ صاحب یہ ایم پی ایس کے حوالے سے پنجاب میں بھی یہ دعویٰ تھا مسلمی نون کا کہ جناب ان کے ایم پی ایس تھک گئے ہیں اگر وہ تھک گئے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے وہ رابطوں میں تھے تو سر یہاں پر ایک ایڈوینچر ہو سکتا تھا بڑا زبردست قسم کا کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف پانچ نشستے ہی نہ لے پاتی کافلیک تو شاید کامیاب ہو جاتی تو یہاں پر تو ایک اچھا آپشن نہیں تھا کہ خود پاکستان مسلمی نون کے لیے ایک اچھا معاملہ ہوتا کہ یہاں وہ ایڈوینچر کر کے دکھا دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو ہم سرپرائز کریں گے وہ آپ سرپرائز کر لیتے یہاں پر تو پھر خاموشی سے معاملات ہو گئتا ہے تو وہاں پر بھی اگر ایسے ہی معاملہ ہوا آپ کی جو امیدیں جو ساری چیزیں ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کی دانب چلی گئیں یوسف رضا گرانی صاحب کے کیونکہ ابھی تک جو نمبر گیم ہے میں تو اس نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں خفیہ میں کون آئے کون نہ آئے یہ بارالاہم معاملہ ہے لیکن میں بسرہ صاحب آپ سے سوال سر مارچ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہے دوبارہ سے ڈسکا کا الیکشن آ گیا ہے اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل الیکشن ہے سینٹ کا تین مارچ زمنی الیکشن اٹھارہ مارچ اور پھر اس کے آخر میں لانگ مارچ تو یہ مارچ کو کس طرح سے اب آپ نے ٹیکل کرنا ہے آپ کی جماعت نے پہلی بات تو میں نے جو بات کہی تھی آپ اندازہ کریں جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ کونسی آرائیونٹ کے پادشاہوں کی جماعت ہے یہ کونسی آمروں کی جماعت ہے اور یہ کونسی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے اب طریقین صاحب تو چہروں صبحوں میں الیکشن لڑ رہی ہے ابھی جی بی میں اپنے کو شکست فاش دی ہے انشاءاللہ انقریب تم شمیر میں الیکشن ہونا جا رہا ہے وہاں بھی شکست فاش دیں گے ان کو اب ان کو صرف یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں سید یوسف رضا گلانی صاحب انشاءاللہ شیخ حفیظ صاحب جیتیں گی فردی سیکھ آف آرگومنٹس اگر گلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو نون لیگ پھر بھی روئے گی یہ بہت ذہن میں رکھیے گا آر جاتے ہیں تو رونا ہی رونا ہی اگر وہ جیت دے تو پھر ان کی چیخوں کی آوازیں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو زیادہ بلند سنائی دیں گی یہ میری بات یاد رکھیے گا اور دوسری بات آپ نے کہا دھاندلی دیکھیں یہ عجب دھاندلی ہے جو صرف وزیرہ باد ایڈسکا میں ہوئی ہے وزیرہ باد میں بھی نہیں ہوئی ہے شہرہ میں بھی نہیں ہوئی ہے وہ جو وزیرہ باد کے ایم پی اے کے سیڈے وہاں بھی نہیں ہوئی ہے اور دوسری بات اور دیکھیں ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ وہ سیٹیں ہیں جو گزشتہ چالیس سال سے نون لیگ ایک ایک لاکھ کے مارجن سے جیت رہی ہے ہماری تو پارٹی ختم ہو گئی تھی ہم ڈلیور نہیں کر رہے تھے لوگ مایوس تھے تو بھائی جیت ہم نے ساٹھ سکتر ہزار میں جنرل ایکشن میں ہاری وہ چار ہزار سے ہاری اور جو ڈسکا والی سیٹ ہیں یہ بھی اتنے ووٹوں سے ہاری یہ ہم جیت رہے تھے اور انشاءاللہ ہم اپنے قانونی آپ کے اندر استعمال کریں گے لیکن جب میدان لگے گا تو انشاءاللہ ڈسکا کے لوگ جو انہوں نے گلو بٹوں والا کام کیا ہے جو انہوں نے دہشت گربی کیا ہے سر گلو بٹوں والا الزام تو آپ پر لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹنی پول ہونے دیا بہت زیادہ آوائی فائرنگ لوگ میں خوف و عراض ڈسکا شہر میں اردگرد کے گاؤں کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر وہ تو آپ پر الزام ہوتا ہے سر نا سر ایک بات سنیں انہوں نے شین افتخار نولی کی کینڈیٹ تھی نا انتخابی نہیں ان کی اپلیکیشن میرے پاس پڑی ابھی آپ کو دے دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیلز پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ الیکشن کروا دیں باقی ہم مطمن ہیں یہاں پر پتہ نہیں الیکشن کو منظور نظر کون سا شخص تھا یا کون سی ایویڈنس تھی چلیں اس کے باوجود میں تو اس بات پہ بھی کہتا ہوں اچھا ہوا یہاں نے چار چار ہلکے کھلوانے کے لیے ایک سو چھپیس دن درنا دیا نہیں کھولے اور پوری لونلی کی کھل گی آخر میں کوئی کدھر چلا گیا کوئی لندن پہنچ گیا کوئی جیلو میں پہنچ گیا اب میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اداروں نے کام کیا ہے ہم قانونی آپشن یا کہیں گے ہم ججوں کے بچوں کو مار دیں گے یا ہم کیا کہیں گے کہ ووٹ کو حزت ہو نہیں 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 فیصلے حق میں آئے حق اور سچ کی فتح فیصلے خلاف آجیں چیزے جاجے تو بھی کیوں ہیں چیف آب آرمی سٹاف ان کے ساتھ ملا ہوا ہے بیٹی آئی آئی آسی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آج ان کو پھر میں گھہ رہا ہوں سینٹ کا الیکشن ہو لینے دیں اس کے بعد پھر یہی الیکشن کمیشن ہوگا جس کو یہ گالی گلوچ کر رہے ہوں گے چونکہ ان کا بطیرہ ہے ان کا بطیرہ ہے چلے صرف یہ اداروں کے حوالے سے تو بات کر لیتے ہیں رانہ صاحب سے رانہ صاحب سینٹ کے الیکشن دوبارہ لب ہیں لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے آپ مطمئن ہیں کہ خود آپ کی اپلیکشن وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بیس پولنگ سٹیشن کی تھی پورے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہر جگہ ووٹرز کے لیے جو سہولت ہے وہ نہیں تھی اور ان کے لیے بڑی مشکلات تھی اس لیے پورے حلقے میں الیکشن کرا دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے الیکشن کمیشن کے رول سے اور الیکشن کمیشن کے اس وقت اگلے آنے والے کردار سے تو مطمئن ہے آپ کی جماعت دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری درخواست تھی وہ ایک انیشل درخواست تھی جب وہ ہم نے دیکھا کہ تئیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ نہیں آئے اور پولنگ سٹاف کٹناپ ہو گیا ہے تو وہ جو انیشل جو ایک رپورٹ تھی وہ وہ تھی اور درخواست آروں کو ڈی گئی لیکن یہ چیزیں آن رپورٹ اور آن ریکارڈ ہیں کہ کس طریقے سے پولنگ کو سلو کیا گیا اور کس طریقے سے ریاستی قوت لگا کے جو ہے وہ پورے الیکشن کو منور کیا گیا اور ووٹ کی چوری کی پوری پلاننگ کی گئی تو ہماری بعد میں یہی کامش تھی کہ الیکشن جو ہے وہ پورے پورے ری الیکشن ہو اور وہ الیکشن کمیشن نے قبول کر لی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد کراس کر کے دھاندی کی گئی ایک انتہا کر لی اور جب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ بیس پولنگ سٹیشنز میں کرا دیں ہم تیار ہیں یعنی کہ بھائی آپ کیوں تیار ہیں یہ تو آپ نے کی چوری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو آپ کسی پہ احسان کر رہے ہیں اور آج آپ جو ہے اتنے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں سپورٹس مینشپ آپ میں ہے تو آپ جائیں آپ سپریم کورٹ میں کیوں چلے گئے آپ کورٹس کے پیچھے کیوں جو ہیں چھپ رہے آپ ہونے دے الیکشن اور مقابلہ کریں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کیا الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے جو انتظامیہ ہے جس کے اندر پولیس ہیں اے سی ہیں اور اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو جو ہے ایک طریقے سے ایک سوال میرا آپ سے ہی ہے ایک سوال میرا آپ سے آپ خود ہلکے کی سیاست کو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں بڑی دیر سے آپ الیکشن آپ کے گھر بھی لڑ رہے ہیں الیکشن کے پولنگ اسٹیشن گاؤں کے پولنگ اسٹیشن شہروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میرے لیے بھی یہ تھوڑا حیرام کن ہے جب میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے ایسی اینے سیونٹی فائیو کا سید افتخار صاحب مروب کے جب دیکھتا ہوں ایک لاکھ ایک ہزار سمتنگ ووٹ تھے اسجد ملی صاحب کے ایک سٹھ ہزار پانچ سو سمتنگ کچھ ووٹ تھے تو یہ اب اچانک آپ لوگوں کا ووٹ بینک برقرار رہا آپ لوگوں نے اسی طرح سے ووٹ لیے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا چالیس ہزار ووٹ بڑھ جانا یہ تھوڑے حیرام کن بات نہیں ہے کہ یہ بیس پولنگ سٹیشن سے پہلے پہلے ہی اس جب تک ریزلٹ آئے جب تک مطمئن آپ کی جماعت بھی تھی ابھی جب یہ ڈی الیکشن ہوگا تو اس میں نظر آپ کو آ جائے گا اگر دھاندی نہ ہوئی کہ کتنا یہ ووٹ لیتے ہیں نمبر دو جو یہ زمنی انتخابات ہوتے ہیں ان میں جو حکومتی جماعت ہوتی ہے اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں جو بھی تو سر اس کا مطلب ہے حکومتی نمہندے کو ووٹ تو وقال آکے گیا ہے نہیں نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ہار جانا الیکشن حکومت سینٹر میں ہونا اور الیکشن ہار جانا آپ کی صوبے میں حکومت ہونا اور الیکشن ہار جانا اور یہ جو چاروں صوبوں کی جماعت کی بات کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ زمنی الیکشن میں سن میں ان کی زمانتیں ضبط ہوئی ہیں پنجاب میں بسر صاحب ایک چیز میں بسر صاحب سے بسر صاحب آپ کی فیڈل میں حکومت آپ کی صوبے میں حکومت دونوں جگہ سچالہ ہم صرف پنجاب کی بات کر لیتے ہیں سر اگر آپ کی کارکردگی سے لوگ اتنے مطمئن ہوں تو پھر وزیر آباد کا جی ٹی روڈ وہ اور بالکل اس کے قریب ہڈ ڈس کا بھی ہے تو یہ ریزلٹ آپ کے حق میں آتے اور بڑے کلیر لی آتے لوگ تو سر مطمئن نہیں آپ تو مزید یہ میرے اس پاس سامنے پڑے ہو کہ سمری بجوادی ہے بیس روپے پیٹرل مہنگا کرنے والے ہیں تو لوگ تو پھر خوف زدہ بھی ہیں آپ سے اور نالان بھی ہیں آپ نے زمنی الیکشن قبر کی ہوئے ہیں زمنی الیکشن کس طرح ہوتے تھے لوگ درہ والا الیکشن بیاں نباکفی صاحب تکریم لائے جہاں گے ترین صاحب کے خلاف انہوں نے دنیا چاہتا صبح وہاں ہی ناؤنس کیے پوری سرکاری مشینری وہاں پہ موجود تمام بودھرا ڈی سیو ڈی پر سب وہاں پہ ہوتے تھے نا لیکن ہم نے مشکل دھند آگی نا دھند چھا گئی تھی اب کی بار رانہ صاحب اس لئے وہ دھند بھی آئی تھی اور مند میں جو ہے وہ پولیس اسکارٹ بھی غیب نہیں ہوئی تھی اور پولیس والوں کے نمبر بھی بند نہیں ہوئے تھے صحیح جی بسرہ صاحب بات مکمل کیلئے جی بسرہ صاحب اب الیکشن مشین بہت اچھا ہے انہوں نے پڑھ اچھا فیضلہ کی ہے بھائی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ دھائی سال پہلے دھاندلی ہوئی تھی اور آٹی ایتھ بیٹھ گیا تھا تو بھائی جائے نا کل جا کے در فاسٹیں دینے چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے وڑ جا کے پہنچ رہے ہیں وہاں بھی کہ یہ یہ الکے میں دھاندلی ہوئی یہ اس کے اوبر پروپ تو بڑے آپ کے زبردست قسم کے چیف الیکشن کمیشنر پہ آپ کوئی شاہر خیز لے آپ کے ہاتھ کیا رہے ہیں دیکھیں بات پھر وہی ہے میں آپ کو حد کروں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا فیصلہ ہم اس پہ ظاہر ہے قانونی طور پہ اپنا حق رکھتے ہیں اس کے خلاف جائیں گے میں پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان کی طرح جو کہ بچوں کو نہیں ماریں گے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کریں گے الیکشن کمیشن پر حملہ نہیں کریں گے یہ نہیں کہیں گے یہ جاجی کون ہوتے ہمیں پوچھنے والے ہم لوٹیں سوٹیں کرپچن کریں نو صحیح بات پھر بائے الیکشن میں کم از کم ان کو جو جی ٹی روڈ پہ رہ گئے ہیں جی ٹی روڈ پہ رہ گئے ہیں پورے پاکستان میں ان کا کوئی سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ رہا ان سے یہ پوچھیں یہ گیارہ پارٹی ہیں پی ٹی آئی ورسز آل پلس جماعت اسلامی ہم نے الیکشن کونٹیسٹ اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پھر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پورے حقے میں غلق الیکشن ہوا تھا تو بھائی جب الیکشن ختم ہوا تو آپ نے آپ کے کریڈیٹ نے آپ کے لوگوں نے جو درخواست دی وہ تو پوری میڈیا میں موجود ہے کہ ہمیں باقی الیکشن صاف چفاف ہوا ہے باقی تو تقریباً رات کے تین بڑے میں خود رات صبح تک جاگ رہا تھا تمام تر وہ معاملات تین ساڑھے تین بڑے تک تو باقی مسئلہ نہیں تھا رانہ صنعہ اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات کی کہ وہ مطمئن تھے لیکن بارہ رنہ کا سلو پولنگ کا عمل ہوا ہے اب دیکھنا یہ کہ اگلے اٹھارہ کو کس طرح سے یہ الیکشن ہوتا ہے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کی انتظامیاں کتنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی لیکن اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی یوسف رضا گلانی یا عبدالحفیز شیخ ہوں گے کیونکہ اسی الیکشن کو تحریک اعدم اعتماد کا نام بھی شکریہ رانہ حسان صاحب شوکت بسرہ صاحب